بیوی سے چار ماہ سے زیادہ دور رہنے میں صحبت نہ کرنے میں فقہ نے منع فرمایا ہے کیونکہ عورت جو ہے شادی شدہ عورت چار ماہ سے زیادہ سبر نہیں کر سکتی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں رات کو گشت فرما رہے تھے اور ایک مکان کے اندر سے آواز سنائی دی ایک نوجوان عورت یوں اشار پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم کو جس طرح ہے خدا کی قسم آج اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو چار پائی کی چولیں بھی چرچرانے لگتی حضرت عمر فاروق کو کچھ شک ہوا انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ناک کیا تو دروازہ نہیں کھلا پھر آپ جو ہے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو عورت کو اکیلا پایا کوئی مرد نہیں تھا تو پوچھا کہ تمہارا خامند کہا ہے اس نے کہا جی میرا خامند جہاد پر گیا ہوئے آپ واپس تشریف لائے اور اپنی سابزادی اپنی بیٹی حضرت حفظہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بیٹی بغیر شرم و لحاظ کے بغیر شرم و حیاء کے بتاؤ کہ شادی شدہ عورت بغیر خامند کے کتنا عرصہ تک علیدہ رہ سکتی ہے تو آپ نے چار انگلیوں کا اشارہ کیا ہاتھ سے چار انگلیوں کا اشارہ کیا جس سے آپ سمجھ گئے کہ چار ماہ آپ واپس تشریف لائے اور صبح نوٹس جاری کیا صبح حکم نامہ جاری کیا کہ جتنے بھی لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جن کو چار ماہ ہو چکے ہیں وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں شریعت جو ہے چار ماہ سے زیادہ رہنے کی بھی اجازت دیتی ہے اگر بیوی جو ہے اپنے خامند کو اجازت دے اور اگر سال تک بھی شریعت یہ کہتی ہے اگر خامند الگ رہے اگر بیوی اجازت دے تو پھر رہ سکتا ہے نہیں تو شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے منع فرمایا ہے یہ سب میں کتابی باتیں کر رہا ہوں عورت میں یقینا جو ہے جیسے مرد میں سیکس پاور ہے اسی طرح عورت میں سیکس پاور ہے یہ الگ بات ہے عورت جو ہے شرم کے مارے کہتی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو حیاء دیا ہے تو ہمیں اپنے حقوق زوجیت کا خیال رکھنا چاہیے